بشن وزن جو حکایت میکن دے وز جداریہا شکایت میکن دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے پروگرام درس مصنوی شریف کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی اور انبیاء تاجدار ارز و سما حبیب کبریہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں درود و سلام کے نظر آنے پیش کرنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةُ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لئے نور ہوگا صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ مَبَارَكَ وَسَلَّمْ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین حدیث مبارکہ ہے اَتْتَأَنِّ مِنَ الرَّحْمَانِ وَلَعُجَلَتُ مِنَ الشَّيْطَانِ اتمنان یہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے اور جلدی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی کاموں میں ٹھہراؤ کام اتمنان کے ساتھ کرنا سکون کے ساتھ اپنے معاملات کو انجام دینا یہ بڑا پاکیزہ عمال ہے مولانا روم علیہ رحمت اللہ القیوم انہی حدیث مبالکہ کے الفاظ کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ موضوع ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور کس انداز میں رکھتے ہیں آئیے سننے کی طرف بھڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں جو کاموں میں ٹھہراؤ ہوا کرتا ہے یہ ٹھہراؤ رحمان کی طرف سے اور جلدی جلدی کاموں کو انجام دینا تیزی میں لگے رہنا پھرتی دکھانے کی چکر میں رہنا یہ خامخا کی تیزی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا اگر کبھی آپ نے زندگی میں کسی کام کو ٹھہراؤ کے ساتھ اتمنان کے ساتھ کیا ہوگا تو شاید زندگی میں کبھی بھی وہ کام کرنے کے بعد آپ کو ندامت کا سامنانی ہوا ہوگا لیکن جب جلدی جلدی میں کسی کام کو کیا جاتا ہے اجلت میں کسی کام کو کیا جاتا ہے تو اس میں بعض اوقات آزمائش کی صورت بھی ہوتی ہے ندامت کا موں بھی دیکھنا پڑتا ہے اور اگر کسی کے ماتحط رہتے ہوئے آپ کام کر رہے ہیں تو کچھ عجب نہیں ہے کہ اپنے افسر یا اپنے سے اوپر والے کی کوئی ڈانٹ ڈپڑ کا سامنا بھی کرنا پڑا ورنہ روم رحمت اللہ علیہ وآز ذکر کرنے کے بعد ایک مثال دیتے ہیں وہ مثال بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی ہے آپ کہتے ہیں پیش سگ چون لکمائے نا افگنی بھوک ند آن کے آخرد اے مکتنی کبھی آپ نے کتے کے سامنے روٹی پھینکی ہونا تو جب کتے کو روٹی ڈالی جاتی ہے تو کتے کا ایک انداز ہوتا ہے وہ فوری طور پر لپک کرنا اس کو اٹھا کر موں میں ڈالے گا آئے گا اس کو سونگے گا سونگنے کے بعد یا تو اس کو کھانا شروع کر دے گا یا اس کو چھوڑ دے گا دو میں سے ایک کام ہوتا ہے پہلے سونگتا ہے سونگنے کے بعد کھانے یا نہ کھانے کا فیصلہ کرتا ہے بعض وقت ایک چیز کتے کی طرف ڈالی جاتی ہے وہ سونگ کر چھوڑ دیتا ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو سونگنے کے بعد کھانا شروع کرتا ہے موڑا روم رحمت اللہ علیہ یہ بات ذکر کرنے کے بعد ہمیں سمجھاتے ہوئے جس چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں وہ کیا ہے آپ کہتے ہیں کہتے ہیں کتہ جو نہ یہ ناک کے ذریعے اپنا جائزہ لیتا ہے کہ اس چیز کو کھایا جائے یا نہ کھایا جائے اور انسان کو اللہ تعالی جلالہ نے اکل عطا فرمائیے کتہ ناک کے ذریعے فیصلہ کرے گا انسان اکل کے ذریعے فیصلہ کرے گا ناک اتنی زیادہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ اس کو کھایا جائے نہ کھایا جائے اس کا فیصلہ کرنے میں جتنا کہ اللہ تعالی جل جلالہ اہم کی عطا کردہ یہ نعمت اکل یہ اس چیز کا فیصلہ کرنے میں تیز ہے اب تیری مرضی ہے اپنی اکل کا استعمال کر یا نہ کر اکل کا استعمال کرنے کی طرف آئے گا نا تو تمام کاموں کو اچھے انداز میں اچھے پیرائے میں اچھے وقت میں انجام کرنے کی طرف تیری توجہ جائے گی اور اگر چیزی کے ساتھ نکلتا چلا جائے گا تو آزمائشوں کا مو دیکھنا پڑے گا مختلف طرح کی آزمائشیں یہ مو کھول کر تیرا پیچھا کرتی بھی چلی آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نہ زمنا نے ایک مدنی پھول میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی طرف بڑھانا چاہوں گا عقل اللہ تعالی جل جلال وہ نے ہمیں عطا فرمائے ایک تو ایک کاموں کو ٹھہراؤ کے ساتھ انجام دینا یا جلدی جلدی کاموں کو کرتے چلے جانا لیکن اس سے ہٹ کر ایک چیز کی طرف آپ کی تمجد دل آ رہا ہوں وہ پتہ کیا ہے کتے نے سونگا سونگنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اس چیز کو کھاؤں یا نہ کھاؤں انسان اگر کھانے پینے کے معاملات میں بھی اپنی عقل کا استعمال نہ کرے یہ تو شریعت نے حرام قرار دی ہے اس چیز کے کھانے سے یا اس چیز کی طرف ہاتھ بڑھانے سے میرے رب نے مجھے منع کیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کے کرنے سے منع کر چکے میں کیسے اس کام کی طرف بڑھ سکتا ہوں اگر یہ بندہ یہاں بھی عقل کا استعمال نہیں کرے گا تو پھر کس جگہ عقل کا استعمال کرے گا ہے سوچنے کی بات اسے بار بار سوچ آئیے مرانا روم رحمت اللہ علیہ نے جو باتیں ذکر فرمائی مزید ان کی طرف بڑھتے ہیں کتے نے سونگا سونگنے کے بعد فیصلہ کیا اس چیز کو کھایا جائے یا نہ کھایا جائے تو ہے انسان کیا تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنی عقل کا استعمال نہیں کرے گا یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے پہلی بات یہ کام کرنا چاہیے فیصلہ ہو گیا شریعت اجازت دیتی ہے اللہ اجازت دیتا ہے اس کے محبوب اجازت دیتے ہیں نہ یہ کام حرام ہے نہ شریعت کی طرف سے منع کردہ یہ کام ہے جب یہ کام کرنے کی طرف مجھے بڑھنا ہے تو یہ کام کرنا کس انداز میں ٹھہر ٹھہر کر اچھے انداز میں اس کام کو اس کے تقاضوں کے مطابق اور کسی بھی جگہ یہ کام انجام دینے میں کوئی کتا ہی نہ رہ جائے اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ انشاءت فرماتے ہیں بات انی گشت موجود از خدا تا بشش روز این زمینوں چرخہا اللہ تعالی جلالہ کن کہہ کر کئی چیزوں کو بنانے پر قادر ہے لیکن خالق کائناہ جلالہ نے جب زمین اور آسمان بنانے کا ارادہ کیا اللہ اللہ خلق السماوات والارض اللہ نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے تو یہ آسمان اور زمین کن کہہ کر پیدا نہیں فرمائے گئے کن کا مطلب ہے ہو جاؤ ہو جاؤ جب اللہ تعالی جلالہ نے کسی چیز کو فرمایا وہ چیز ہو گئی اللہ تعالی جلالہ قدرت والا ہے حکمت والا ہے اس کی قدرتوں میں کوئی کمی نہیں ہے وہ کن کہہ کر بھی چیزوں کو بنانے پر قادر ہے لیکن اس رب نے آسمانوں اور زمینوں کو کن کہہ کر نہیں بنایا خلق کائناہ جلالہ نے سات آسمان بنائے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ اور سات ہی زمینیں اللہ تعالی جلالہ نے بنائے خلق کائناہ جلالہ نے آسمان اور زمین بنائے اور ان کو ایک لمحے میں نہیں بنایا آگیا چھے ایام لگے چھے دن لگے آسمان اور زمین بننے میں مرنہ روم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ورنہ قادر بود قَذْكُنْ فَيَكُنْ سَدْ زَمِينُوْ چَرْخْ آَوْرْدِ بَرُوْنْ وہ رب اس چیز پر قادر ہے کن کہہ کر نا صرف لفظ کن کہہ کر یہ سات نہیں سو آسمان سو زمینیں بنانے پر بھی وہ قادر ہے میرا رب قدرت والا ہے حکمت والا ہے اللہ تعالی جلالہ ہوں کئی ایک زمینیں صرف لفظ کن کہہ کر بنانے پر قادر ہے کئی ایک آسمان صرف لفظ کن کہہ کر بنانے پر قادر ہے لیکن اس رب نے ان آسمانوں کو ان زمینوں کو کتنے وقت میں بنایا چھے دن میں اللہ تعالی جلالہ ہوں نے ان چیزوں کو بنایا تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی نا کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے جس وجہ سے اتنا وقت ان کے بنانے میں لگایا گیا جبکہ وہ رب قادر ہے کہ ایک لمحے میں ان چیزوں کو بنا دے مونا روم رحمت اللہ نے اگلی ایک اور مثال ہمارے سامنے رکھی اس کے بعد آپ نتیجے کی طرف آئیں گے اگلی مثال کیا ہے آپ کہتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بچہ آہستہ 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 بڑا ہو رہا ہوتا ہے چالیس سال کی عمر میں نا بعض حضرات نے ذکر کیا کہ آدمی پوری جوانی تک پہنچتا ہے چالیس سال کی عمر میں اس میں اگرچہ مختلف طرح کی باتیں ذکر فرمائی گئیں کہ پوری جوانی کس عمر کی کہی جاتی ہے مرنہ روم رحمت اللہ نے چالیس سال کی بات کی اس لیے میں نے بھی آپ کے سامنے چالیس کا عدد رکھا چالیس سال کی عمر میں یہ آدمی پورا جوان ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہونے سے اس کے پورے جوان ہونے تک چالیس سال لگیں رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا دھیرے دھیرے یہ بڑھتا چلا گئے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد فوری طور پر نہ یہ کروڑ لیتا ہے نہ یہ اٹھتا ہے نہ یہ بیٹھتا ہے نہ چار پائی سے نیچے اتھرتا ہے بلکہ دیرے دیرے نہ اس کی پرورش ہو رہی ہوتی تھوڑا 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 کر کے یہ بڑھ رہا ہوتا ہے چالیس سال لگیں اس کو پورا جوان برنے میں یہ کہنے کے بعد مرنہ روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گرچے قادر بودھ کہ اندر یک نفس از ادم پر رانک ند پنجاہ قس میرا رب تو اس چیز پر قادر تھا نا کہ ایک لمحے میں صرف ایک لمحے میں ایک بچہ جوان نہ ہو بلکہ کئی ایک بچے پیدا ہوں سات یقدم جوان بھی ہو جائے میرا رب تو اس چیز پر قادر ہے لیکن اللہ تعالی جل جلالہو نے یقدم بچہ پیدا ہونے پر اس کو جوان نہیں بنایا ماں کے پیڑ میں بھی جو رہا یہ ایک مدت تک ماں کے پیڑ میں رہا ایک مدت تک ماں کے پیڑ میں اس کے بعد جب ماں کے پیڑ سے باہر نکلتے ہیں دیرے 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 یہ جوان ہوتا ہے مرنہ روم رحمت اللہ علیہ نے سمجھانے کے لیے ایک مثال ہمارے سامنے رکھی اب کہتے ہیں بودھ عیسیٰ را دمے قضیق دعا بے توقف زندہ کر دے مردہ رہا حرطیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کا انداز گیا تھا جناب عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام نہ مردے کے سامنے آتے اسے آ کر ارشاد فرمایا کرتے قم بی اذن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا مر چکا ہے مرنے کے بعد اسے کہا جا رہا ہے اللہ کے حکم سے اٹھ جب جناب عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے اسے کہا نہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا یہ مردہ اگلے ہی لمحے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی حیرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام انہوں نے ایک لمحے میں مردے کو زندہ کر دی ہے کوئی لمحہ وقت نہیں لگا اور آپ ارشاد فرماتے ہیں خالقِ عیسیٰ نبتواند کے او بے توقف مردم آرد توبت ہو جب عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام ایک لمحے میں مردے کو زندہ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالی جلل جلال ہوں کی ذات تو خالقِ عیسیٰ ہے وہ تو حیرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو پیدا کرنے والی ذات ہے جب عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام ایک لمحے میں مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے تو اللہ تعالی جلل جلال ہوں کیا اس چیز کی قدرت نہیں رکھتا کہ بلکل ایک لمحے میں بغیر کسی توقف کہ بچہ پیدا ہو ساتھی کھڑا ہو اور نوجوان بن چکا یقیناً اللہ تعالی اس چیز پر قادر ہے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے چلے جائیے وہ ذات اس چیز پر قادر ہے کہ آسمان اور زمین ایک لمحے میں بن جائیں لیکن اس نے ایک لمحے میں بنایا نہیں ہے وہ ذات اس چیز پر قادر ہے کہ یہ بچہ پیدا ہو یک دم پوری اور کامل جوانی کی دہلیز تک جا قدم رکھے لیکن اس رب نے ایسا کیا نہیں سمجھانے کے لئے مثال ہمارے سامنے رکھی جب حیرت عیسیٰ کر سکتے ہیں تو اللہ کیوں نہیں کر سکتا یقیناً اللہ تعالی جلالہ قادر ہے اس کی قدرتوں میں کوئی کمی نہیں ہے کوئی شک ہی نہیں ہے اس کی قدرتوں میں لیکن ایت انی از پی تعلیم تست کے طلب آہست باید بے شکست آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو ٹھہراؤ ہے نا تھوڑا 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 کر کے ان کاموں کو انجام دینا اس میں تیرے لئے تعلیم ہے یہ تجھے سکھانے کے لئے کیا جا رہا ہے اس لئے کہ طلب جو نہ طلب یہ آہستہ آہستہ جاری رہے اور مسلسل جاری رہے کاموں میں ٹھہراؤ طبیعت میں ٹھہراؤ مزاج میں ٹھہراؤ اور اس میں زمنہ نیک چیزہ آپ کی طرف مزید بھی ارز کرتا ہے چلو اللہ تعالی جلالہ کی رضا کی طرف بڑھتے چلے جاؤ زندگی میں ہر لمحہ قربِ الہی کی طرف بڑھنے کا لمحہ ہونا چاہیے ہر مرحلے میں اپنے رب کا قرب پانے والے کام کرتے چلے جاؤ بڑھتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ بڑھتے چلے جاؤ یہاں تک کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے اپنے رب کی رضا والے کاموں میں زندگی بسر کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاؤ اور اسی میں اگر مزید کاموں کے تعلق سے دیکھے نا تمہاری طبیعت میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے جلد بازی والے کام اچھے نہیں ہوا کرتے تو طبیعت میں ٹھہراؤ سکون کے ساتھ قرار کے ساتھ کاموں کو انجام دیتے ہوئے کاموں کو ان کے تقاضوں کے مطابق کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاؤ اور اس میں خاص طور پر ایک چیز مزید آپ کی توجہ کے لیے رذکروں بازو کارنا کئی کام اس طرح کے ہوا کرتے ہیں جہاں بڑی تیزی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں آگے نکلتے ہیں جب کبھی بھی تیزی میں فیصلہ کر کے آپ آگے نکلے ہوں گے آپ غور کیجئے گا ہو سکتا ہے زندگی میں کئی لمحیں اس طرح کے آئے ہوں کئی مرحلیں اس طرح کے آئے ہوں آپ کام کر کے آگے نکلیں بعد میں مڑ کر جب پیچھے دیکھاؤنا سوائے ندامت کے سوائے حسرت کے سوائے شرمندگی کے پلے کچھ نہیں بچاؤ گا کتنے فیصلے اس طرح کے کر دیئے جاتے ہیں طلاق دینے والا بڑی جلدی طلاق دیتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی میں نے تمہیں طلاق دی یہ فیصلہ تو کر بیٹھا بڑی جلدی میں یہ جملے زبان سے نکالے اس کے بعد کبھی کسی مفتی صاحب کے پاس جائے گا تو اپنا بیان بدل رہا ہوگا شاید یہ لفظ کہوں تو طلاق کا فیصلہ ہو جائے کہ جناب طلاق واقع نہیں کہا کچھ اور ہے لیکن نادم ہے نا شرمندہ ہے ایک کام کرنے کے بعد اب اس میں رعائیتی پیکج لینے کے لیے جھوٹ بولنے کی طرف نکلتا ہے بیان بدلنے کی طرف نکلتا ہے حالانکہ مفتی صاحب نے اگر کہہ بھی دیا ٹھیک ہے ان جملوں پر طلاق واقع نہیں ہوئی در حقیقت تو یہ طلاق دے کر آیا اب اگر یہ واپسی کا سلسلہ کر بھی لیتا ہے بیان بدل کے جھوٹ بول کر مفتی صاحب کے سامنے اپنا بیان دیا فیصلہ لے لیا ٹھیک ہے طلاق نہیں ہوئی لیکن ساری زندگی اگر یہ جھوٹ بول کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا تو نکات ہو رہا ہی نہیں طلاق تو واقع ہو چکی جلد بازی میں کہے ہوئے جملے نہ ساری زندگی کے لیے بعض اوقات ندامت کا سبب بن جاتے ہیں تو یہ جملے کہنے سے پہلے بندہ سوچتا کیوں نہیں ٹھہرتا کیوں نہیں رکھتا کیوں نہیں اتنی تیزی میں یہ جملے کہہ کر آگے نکلتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں تھوڑی سی انبان ہوئی نا دو رشتہ داروں میں تھوڑی سی بالکل معمولی سی بات بعض اوقات ہوتی ہے لیکن معمولی سی بات کہتا ہے نا بات کو بتنگڑ بنانا یہ بات کو بتنگڑ بنا کے ایسا ماحول گرم کرتا ہے ایسا ماحول گرم کرتا ہے جب بات میں تنہائی میں بیٹھ کر سوچ رہا ہوتا ہے نا تو اپنا ضمیر سے ملامت کر رہا ہوتا ہے تو انہیں اپنے بھائی کے ساتھ زیادتے کی اس بیچارے کا اتنا بڑا قصور نہیں تھا جتنی بڑی تو سزا سنا کے آئے بعض اوقات چھوٹے بچوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کی لڑائیوں پرنا بڑے اتنی گرمہ گرمی دکھاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دو خاندان دو گھر آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں خونی رشتے دار ان میں آپس میں جلد بازی کی وجہ سے بعض اوقات اس طرح کے فیصلے کر دیئے جاتے ہیں کہ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک گھر کے درمیان دیوار چڑھ جاتی گھر الگ الگ ہو جاتے ہیں ساری زندگی پھر ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتا چاہ اس کی علاوہ بھی اگر آپ غور کرتے چلے جائیں اور دیکھتے چلے جائیں بعض اوقات اس طرح کا عجیب سا محول بنتا ہے ایک آدمی نے بات کرنا ہے شروع کی اس کی بات ابھی پوری ہوئی نہیں تھی اچھا اچھا سمجھ گیا ہوں کیا کہنا چاہ رہے ہو تم تعلق توڑنے کے لیے آئے ہو تم کاروباری شراکت داری ختم کرنے کے لیے آئے ہو تم رشتے داری کاٹنے کے لیے آئے ہو وہ سامنے والا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوتا ہے یار تمہاری مہربانی میری بات سنتو لو نہیں بہت سن لی ہے تمہاری میں سب سمجھتا ہوں مجھے پتہ تم کہاں سے بول رہے ہو چاہ سامنے والے کی بات ابھی پوری ہوئی نہیں اس نے پہلی فیصلہ بھی سنا دی ہے حکم لگانے میں بعض اوقات بڑی جلدی کی جا رہی ہوتی ہے اچھا اس نے یہ جملہ کہا ہے نا یقینا یہ کفریہ جملہ ہوگا بعض اوقات ایسی بھی صورت ہوتی ہوگی جبکہ کسی عالم دین کے پاس بیٹھے کسی مفتی اسلام کے پاس بیٹھے تو وہ فیصلہ کرنے میں کتنہ توقف کرتے ہیں خاص طور پر جب کسی پر کفر کا حکم لگانا ہو خاص طور پر جب کسی پر فس کا حکم لگانا ہو یہ اس طرح کی دیگر چیزوں کے بارے میں حکم دینا ہو کسی چیز کو حرام بھی کہنا ہو نا تو بھی اس کے بارے میں پہلے کیلو کال ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے ساری جزئیات اور سارے معاملات کو سامنے رکھا جاتا ہے چاہ اس کے باوجود ہم نے کئی مفتیانے کرام کو دیکھا ہے کہ ساری گفتگو سننے کے بعد نا فوری طور پر جواب نہیں دیتے ہیں ابھی نہیں بعد میں جواب دیں گے بعض اوقات ایک دن دو دن چار دن ہفتہ دس دن کی محلت بھی لے لی جاتی ہو تو کچھ حجب نہیں ہے اس لیے کہ شریعت کا حکم بیان کر لی تمہارے بارے میں تمہارا رب یہ رشاد فرماتا ہے تمہارے بارے میں شریعت یہ بتاتی ہے یہ فیصلہ سنانا ہے تو یہ فیصلہ جلدی میں کیسے سنا دیا جائے جلد بازی میں اس کو کیسے بتا دیا جائے کہ یہ تمہارے لیے یہ حکم ہے اس لیے بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ اتمنان کے ساتھ جب تک وہ ساری کی ساری پکچر واضح نہ ہو جائے حکم نہیں لگایا جاتا تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی طبیعتوں میں ٹھہراؤ پیدا کریں شریعی معاملات میں بھی دیگر آپس کے لیندین کے معاملات میں بھی تعلقات کے معاملات میں بھی تعلق بنانے میں بھی تعلق بگاڑنے میں بھی تعلق ختم کرنے میں بھی ہر ہر معاملے میں ٹھہراؤ لے کر آئی اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ لے کر آئی اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر آگے پڑی آپ اگر غور کرے نا موڑنا روم رحمت اللہ علیہ نا تو ایک دو مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں نا اللہ تعالیٰ جلدلالہ کی قدرت کے معاملات میں کئی ایک چیزیں ہماری تعلیم کے لیے ہمارے سامنے ہیں اپنے زمین میں بیج بھویا نا میرا رب اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ ادھر بیج بھوتے چلے جائیں پیچھے فصل تیار ہوتی چلی جائیں لیکن ایسا ہوتا نہیں بیج بھونے میں وقت لگا پودہ نکلنے میں وقت لگا پودے کے درخت بننے میں وقت لگا اور درخت بننے کے بعد پھل آنے میں وقت لگا پھل لگ گیا پھل لگنے کے بعد اس پھل کے پکنے میں وقت لگا یہ دو چین مثالیں آپ کے سامنے رکھی اور جلدی کا نتیجہ پتہ کیا ہوتا ہے کپڑا کسی کانٹے دار جھاڑی میں اٹک گیا جلدی میں نکالیے اب جلدی میں نکالیں گے نا آپ کا کپڑا پھٹ جائے گا اور اگر سکون کے ساتھ نکالیں گے بڑے اتمنان کے ساتھ آپ اپنے کپڑے کو بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ غور کر لیجئے کہیں پھرتی آپ کے تعلقات کو کٹ نہ دیں کہیں پھرتی کہیں ایک معاملات کو قطع کر کے آپ کے لیے نقصان کا سبب نہ بن جائے بچنا چاہتے ہیں بہت اوقات بوز یا دھا کانٹے دار شاکھ ہوتی ہے جو کپڑے کے ساتھ اٹک گئے ہم نے بڑے اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ قرار کے ساتھ ایک ایک کانٹا کر کے نکالا کپڑا بچ گیا ہم نکلنے میں کامیاب ہو گئے جلدی کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے کیجئے نماز ادا کرنے میں وقت ہو جائے نماز ادا کریں باجمات نماز ادا کریں جلدی کرنا چاہتے ہیں زندگی میں جو غلطیاں ہو گئی نہ توبہ کرنے میں جلدی کریں اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لانے میں جلدی کریں اپنے رب سے معافی طلب کرنے میں جلدی کریں کسی کے ساتھ ظلم کر دیا ہے نا تو اب بن کمرے میں بیٹھ کر ندامت کے آنسو بہانے کی بجائے یا افسردہ ہونے کی بجائے جائیے اور معافی طلب کرنے میں جلدی کیجئے اپنے مسلمان بھائی کو راضی کرنے میں جلدی کیجئے بچی بالے ہو گئی شادی میں جلدی کیجئے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ پر لطف و کرم فرمایا آپ کے گھر میں کوئی مہمان آگیا مہمان اللہ کی رحمت عبا کرتی ہے مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کیجئے نیکی کے کام کرنے میں جلدی کیجئے پرہزاری کے کام کرنے میں جلدی کیجئے بکیہ سارے کاموں میں اپنی طبیعتوں میں ٹھہراؤ لے کر آئی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے بس ایک چیز کی طرف توجہ دلا کر بات کو ختم کر رہا یار بڑی دعائیں کی ہیں دعا قبول ہی نہیں ہوتی یہاں بھی جلدی ہوتی ہے ابھی تک میری دعا قبول نہیں ہوئی ابھی تک میری دعا قبول نہیں ہوئی یار پچھلے ہفتے بھی مانگی تھی کل بھی مانگی تھی آج بھی مانگی یہ پتہ نہیں میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی میرے آقا فرماتے ہیں تمہاری دعائیں قبول کی جاتی ہیں جب تک کہ تم جلدی نہ کرو تم میں سے ہر ایک دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ بندہ جلدی نہ کرے جلدی کیا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یکولو تد دعوت ربی فلم يستجبلی بندہ یہ کہتا ہے میں نے اپنے رب سے دعا تو کی یہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی تو دعا کر کے اللہ کی رحمت کی طرف نظر رکھے اور یہ جو ایک تصور ہوتا ہے میرے مولا کب عطا کا دروازہ کھلے گا میرے مالک کب مجھے عطا نوازہ جائے گا میرے مولا تیری بارگاہ میں فریات پیش کرتا ہوں لطف و کرم فرما دے یہ جو عرض معروض کی لذتا ہے یہ لذت بھی بڑی کیفاور ہوا کرتی اللہ تعالی اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے رب کریم ہمیں طبیعتوں میں پھیہراو نصیب فرمائے اور جلد بازی والے کاموں سے ہمیں نجات اتا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میکن دے وز جو دائی ہا شکایت میکن دے میکن دے میکن دے